السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ محترم ناظرین پچھلی ملاقات میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ کفار اور مشکین کہ یہاں اس طرح کا عقیدہ یا تواہم پرستی موجود تھی کہ وہ نبیوں اور رسولوں کی آمد کو منحوس تصور کرتے تھے بے برکت مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں اس کی وجہ صرف پر صرف نبی اور رسول ہیں یا ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں آج کی اس ملاقات میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ کے زمانے میں جو مشرقین تھے کفار تھے ان کے اس عقیدے کی کس طریقے سے تردید فرمائی ہے چونکہ ہم ماہ سفر سے گزر رہے ہیں یا گزرنے کے قریب ہیں اور مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس مہینے کو منہو سمجھتے ہیں بے برک سمجھتے ہیں یا اس مہینے کے کچھ ایام سے بدشگونی لیتے ہیں بدفعلی لیتے ہیں اور یہ بدشگونی لینا اور بدفعلی لینا ہماری شریعت میں بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اور آپ کی یہ حدیث حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں آپ کے سامنے صرف اور صرف دو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے آپ پیش کروں گا پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیرت شرکن اطیرت شرکن اطیرت شرکن فلاثن وما مننا اللہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَقُّل رواہ ابو داود وَاسَحَحَحَهُ عَلَالْبَانِ رَحْمَهُ اللَّهِ پہلی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو منحوس سمجھنے سے اور کسی چیز کو بے برکت سمجھنے سے اس کا تعلق ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیرت شرکن کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا اس سے بدشگونی لینا یا بدفالی پکڑنا یہ شرک ہے سلاثن راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین دفعہ دور آئے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے یہ اہم ترین بات ہے معمولی چیز نہیں ہے تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے بدشگونی لینا شرک ہے بدشگونی لینا شرک ہے تین دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دھور آیا ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُدْحِبُهُ بِتَوَكُلُ آپ نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے کہ فلا چیز کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا فلا دن کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا فلا ہفتے کی فلا مہینے کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا وہم پیدا ہو جاتا ہے ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُضْحِبُوا بِالتَّوَقْلِ اس کا علاج کیا ہے اس وہم کا اور اس توہم پرستی کا حل کیا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا مگر اللہ تعالیٰ اسے توقل کی برکت سے زائل فرما دیتا ہے ختم کر دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اگر کوئی نفع اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارادی اور مشیعت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی ہے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے تو ہمیں نفع اور نقصان کے حاصل ہونے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہے کہ ہمیں اس دن کی وجہ سے نقصان ہوا یا اس مہینے کی وجہ سے نقصان ہوا یا اس چیز کی وجہ سے نقصان ہوا ہم یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مقدر تھا اللہ رب العزت کی ارادے اس کے مشیعت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بدعقیدگی پائی جاتی تھی اس کی تردید فرما دی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو منحوس نہیں تصور کرنا ہے منحوس نہیں سمجھنا ہے اس سے بدفالی بدشگونی نہیں لینی ہے اسی تعلق سے ایک اور حدیث میرے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کے راوی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرتہ ولا حامتہ ولا سفر رواہو الامام البخاری صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرتہ ولا حامتہ ولا سفر کوئی بیماری فی نفسی ہی متعدی نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد فرمایا ولا طیرتہ اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے بعد فرمایا ولا حامتہ حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا اور اس کے بعد فرمایا ولا سفر اور نہ ہی سفر میں کوئی نحوست ہے سفر یہ منحوست نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں چار چیزوں کی تردید فرمائی ہے اور یہ چاروں چیزیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی یہاں موجود تھی ان کے تواہمات میں اور ان کے عقائد میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی سب سے پہلی چیز اس کی تردید فرمائی ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ نے فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری فی نفس سے ہی بضاتے خود متعددی رہی ہوا کرتی ہے یعنی ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی ہے جسے چھوٹ کی بیماری یا چھوٹ شاہد کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ تصور کرتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص کسی بیمار شخص کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا کھائے گا پیئے گا تو اس بیمار شخص کی بیماری صحت مند انسان کو بھی لگ جائے گی وہ یہ تصور کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تردید فرما دی کہ کوئی بھی بیماری بزاتے خود کسی کو نہیں لگ سکتی ہے جب تک اللہ رب العزت کا ارادہ اور اس کی مشیعت نہ ہو اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس اس کو متعددی بیماری قرار دیا گیا ہے لیکن جو شخص اس میں مبتلا ہے اور دوسرے لوگ جو ایسے شخص کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سارے لوگوں کو یہ بیماری لائق نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا اس نے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیماری اس کو ہونی ہے تو اس کو ہو گئی ہے اس کے بعد دوسری چیز اس کی تردید فرمائی گئی ہے اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا وَلَا عطیہ رہتا بدشگونی جو ہمارا موضوع ہے آج کا بدفعالی اس کی یہ کوئی چیز نہیں ہے یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا بے برکت تصور کرنا یا کسی چیز سے بدشگونی لینا بدفعالی لینا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندوں جانوروں اور تیروں کے ذریعے سے بدفعالی یا نیک فعالی لیا کرتے تھے یہ تین چیزیں ان کے یہاں موجود تھی جن کے ذریعے سے وہ بدفعالی یا نیک فعالی لیا کرتے تھے کیسے اگر انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو کام کرنے سے پہلے کسی پرندے کو وہ اڑاتے تھے پرندہ اگر دائیں جانب اڑ کر گیا ہے تو گویا کہ ان کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ کام کرنا چاہیے ان کو سگنل مل گیا اس بات کا کہ اب اس پرندے نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہاں یہ کام کرنے کا اچھا وقت ہے یا اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو ایسی صورت میں سمجھتے کہ یہ ہمیں آگے کوئی کام نہیں کرنا ہے اور اسی طریقے سے جانوروں سے بھی یہ کام لیا جاتا تھا یا ان کے تصور میں یہ بات تھی ہیران ہے یا اس طرح کے اور جو پالتو گھریلو جانور ہیں ان کو چھوڑا کرتے تھے اگر وہ دائیں جانب جاتا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ کام کرنا کریں گے اور اگر بائیں جانب جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کام کرنے سے رک جائے کرتے تھے اور تیسری چیز جو ان کے یہاں تھی نیک فعلی یا بدفعلی لینے کی کسی چیز سے وہ فعل نکالنے کے تیر تھے ان تیروں پر لکھا ہوتا تھا بعض پر لکھا ہوتا تھا ایفعل اور بعض پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل اگر وہ تیر نکالتے تھے اور جس تیر میں لکھا ہوا ہے ایفعل تو وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے تھے اور اگر تیر پر لکھا ہوا ہے لا تفعل تو ایسی صورت میں جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے اس سے رک جائے کرتے تھے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استواہم پرستی کی مضمت فرمائی ہے اور اس سے منع فرمائی ہے کہ لوگ اگر کوئی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے ذریعے سے نہ رکھیں ان چیزوں کو نفع و نقصان کا ذریعہ تصور نہ کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور تردید فرما دے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں اس چیز کے ذریعے سے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے زمانے میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور غیر مسلم ہیں نہیں مسلمان ہیں وہ اس سے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہفتے کے فلاں دن یہ کام نہیں کرنا ہے یا اس مہینے میں شادی نہیں کرنی ہے بیاء نہیں کرنا ہے خوشی کی تقریبات مراقب نہیں کرنی ہے اور بہت سارے ایام اور دن انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تردید اس حدیث میں فرمائی ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاما کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے علماء حدیث کے درمیان اور شارہین حدیث کے درمیان اس لفظ کی تشریح میں اختلاف پائے جاتے ہیں ان کے کئی اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں میں آپ کے سامنے جو حدیث سے مناسبت جو اس مسئلے سے مناسبت رکھتے ہیں میں دو قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو پہلا قول تو ہاما کی سلسلے میں یہ ہے کہ ہاما عربی زبان میں اللو کو کہتے ہیں اللو ایک پرندہ ہے جو ویران اور کھنڈر جگہوں پر رہتا ہے تو ایک تشریح کی گئی ہے کہ ہاما عربی زبان میں اللو کو کہا جاتا ہے مسئلہ کیا تھا زمانے جہلیت میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب کسی کے گھر پر اللو آ کر بولنے لگے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اللو آ کر اگر کسی کے گھر پر بولنے لگ جائے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے ایک تو یہ اعتقاد تھا اور دوسرا یہ عقیدہ تھا یا اس کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللو کا آ کر کسی کے گھر پر بولنا یہ انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا تھا اس لیے لوگ اس پرندے کو منہو سمجھتے تھے اور اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللو کو یا اللو کے دیکھنے کو یا اللو کے بولنے کو یا اللو کے گھر پر آ کر بولنے کو آج بھی خطرناک سمجھتے ہیں منہو سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی تردید فرمائی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اللو کے بولنے کی وجہ سے گھر ویران ہو جائے یا اللو کے بولنے کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو جائے موت و حیات تو یہ اللہ رب العزت کی ہاتھ میں ہے یا کسی کا ویران ہونا اور آباد ہونا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں تو اس طرح کا تصور کرنا اس پرندے کے تعلق سے یہ غلط طریقہ ہے اور دوسرا قول اس لفظ کے سلسلے میں یہ ہے شارحین کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمین جاہلیت میں لوگوں کی یہاں جو توہم پرستی تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو مقتول کی کھوپڑی سے ایک پرندہ نکلتا ہے جسے ہامہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کا قتل کر دیا گیا اور اس کے جو وارسین ہیں وہ اپنے مقتول کا قاتل سے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو ایسے صورت میں مقتول کی کھوپڑی سے جو پرندہ نکلتا ہے اور پرندہ نکل کر کہتا ہے اسکونی اسکونی کہ مجھے قاتل کا خون پلاؤ مجھے قاتل کا خون پلاؤ اور یہ پرندہ اس وقت تک یہ آواز کرتا رہتا تھا جب تک کہ مقتول کا بدلہ نہ لے لیا جائے تو زمین جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا تو اسی کو ہاما کہا گیا یہ حدیث میں تو یہ پرندہ ان کے اعتقاد کے مطابق اس کی کھوپڑی سے نکل کر مقتول کی قبر پر منڈلاتا رہتا تھا اور کہتا تھا مجھے قاتل کا خون پلاؤ مجھے قاتل کا خون پلاؤ تو اگر مقتول کا بدلہ لے لیا جاتا تو وہ چلا جاتا ورنہ نہیں مقتول کا اگر بدلہ لے لیا تو پرندہ ان کے عقیدہ کے مطابق چلا جاتا اور اگر بدلہ نہیں لیا جاتا تو ایسی صورت میں باقی رہتا لہذا وہ لوگ جس طریقہ سے بھی ممکن ہو وہ اپنے مقتول کا بدلہ لینے پر مصر رہتے تھے اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی صورت سے وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے سکیں تاکہ یہ پرندہ جو اس کی کوپڑی سے نکل کر آواز کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے قاتل کے خون کا مقتول کے خون کا بدلہ لینے کی وہ پرندہ چلا جائے اور ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اعتقادات کی اس حدیث میں نفی فرما دی ہے اور اس کو باطل قرار دیا ہے اور اس کے بعد چوتھی چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جو ہمارے موضوع سے جس کا تعلق ہے تو دوسری چیز تیارہ کسی چیز کو سے بدشگونی لینا بدفعلی لینا اور یہاں ولا سفر یہ دو چیزیں ہمارے اس موضوع سے مناسبت رکھتی ہیں لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا ولا سفر سفر منحوس نہیں ہے اسوال یہ ہے کہ یہ سفر کیا چیز ہے اس کی تشریح میں بھی علماء کے درمیان اختلاف پائے جاتا ہے میں یہاں آپ کے سامنے سیاق اور سباقے کی مناسبت سے جو قول مناسب ہیں یہاں پر وہ صرف راجے قول ذکر کرنے پر اتفاہ کرتا ہوں اگر اگر تشریحین کے درمیان سفر سے یہاں حدیث میں کیا مراد ہے اختلاف پائے جاتا ہے لیکن راجے قول یہ ہے راجے بات یہ ہے کہ سفر سے مراد یہاں حدیث میں ماہ سفر ہے سفر کا مہینہ ہے اور اس کی مناسبت کیا ہے مناسبت یہ ہے کہ اہل جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے بے برکت تصور کیا کرتے تھے اور کیوں بے برکت سمجھتے تھے میں یہ بات اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں اور کہتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے ان کے اس نظریے کو باطل قرار دیا اور اور یہ بات یہ قول امام ابو دعود نے محمد ابن راشد المکہولی سے نقل کیا ہے اور یہی قول سارے اقوال میں جو سفر کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں حدیث سے زیادہ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے تو یا ولا سفر سفر منحوس نہیں یعنی سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں اس کو بے برکت تصور نہ کیا جائے کہ اس میں کوئی خیر و برکت پائیں ہی نہیں جاتی ہے اور اس تعلق سے مشہور عالم دین ابن رجب حم علی مزید شرعہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بہت سے جاہل لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں سفر کرنے سے روکے رہتے سفر نہیں کرتے یا اور کوئی کام کرنا چاہتے وہ نہیں کرتے چونکہ یہ منحوس مہینہ ہے سفر کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جن سے ہے یہ مہینہ منحوس ہے تو بدشگونی جس سے اللہ کے رسول نے میں نے حدیث بیان کی تیار تو شرک ان شرک قرار دیا ہے کسی چیز سے بدشگونی لینا اور بدفالی لینا یہ شرک ہے تو کہتے ہیں کہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جن سے ہے جس سے شریعت میں منح کیا گیا ہے اسی طرح کسی دن کو منحوس سمجھنا مہینہ ہو بھی منح اور خاص طور سے سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس کو تو لوگوں نے بہت زیادہ خطرناک بنا کے پیش کیا ہے تو ابن رجب حملی کی مشہور کتاب ہے لطائف المعارف اس کے صفحہ نمبر 147 اور 48 پر اس حدیث کی شرح کرتے ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے آخری بات آخری گزارش اس حوالے سے جو مجھے کرنی ہے تمام مسلمانوں سے وہ یہ ہے کہ ماہ سفر بھی اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس طریقے سے دیگر جو گیارہ مہینے ہیں اور جس میں رمضان کا مہینہ بھی ہے شابان کا مہینہ بھی شوال کا مہینہ بھی یہ مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے لیکن یہ وقت ذہن میں رہے اس مہینے کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے جس طریقے سے رمضان کی مخصوص فضیلت ثابت ہے اور شابان کی فضیلت ثابت ہے اور دیگر مہینے لیکن سفر کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے اس مہینے کے کسی مخصوص دن میں عام معمول سے ہٹ کر کوئی مخصوص عبادت مثلا نوافل یا وظائف بغیرہ پڑھنے کا اعتمام کیا ہو تو اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اس مہینے کا کوئی دن ہے اس کی بھی خاص فضیلت نہیں ہے جس میں کوئی خاص عمل کیا جائے اور اسی طریقے سے اس مہینے کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اس مہینے آفات بلاؤں مسیبتوں کا مہینہ قرار دینا یا انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے جنات کے نزول کا مہینہ قرار دینا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی خطرناک مہینہ ہے اور جتنے بھی بلائیں مسیبتیں سال بھر میں نازل ہوتی ہیں ان مسیبتوں اور بلاؤں کا اکثر و بیشتر حصہ اسی مہینے میں اور بالخصوص آخری بدھ کو ان مسیبتوں کا بڑا حصہ نازل ہوتا ہے انسانوں پر یہ تصور کرنا یہ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ سلم سے ثابت نہیں تو نہ تو اس حدیث میں اس مہینے کی خاص فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور نہ اس مہینے کی مضمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسا کہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے اور آفات کے نازل ہونے کا مہینہ ہے ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ شہر سفر نواب صاحب کہتے ہیں سفر کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی صحیح اور ثابت حدیث نہیں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ اس مہینے کی کسی حدیث میں مضمت بیان فرمائی ہو برائی بیان فرمائی ہو یا اس مہینے کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہو یا بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ آپ نے اس مہینے کو قرار دیا ہو ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے لہٰذا مسلمانوں سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ اس طرح کی جو بدات و خرافات ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں اور اس طرح کی جو تواہم پرستیاں پائی جاتی ہیں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مہینے کے تعلق سے جو مہینہ اس وقت گزرنے کے قریب ہے ماہ سفر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب اللہ نے اس بات کو کفار اور مشرقین کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے لہذا کسی مسلمان کا یہ شعبہ نہیں ہونا چاہیے کرے کہ یہ چیز منحوس ہے بے برکت ہے اس کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے یا یہ کہ اس کے ذریعے سے مجھے کوئی نفع حاصل ہو سکتا ہے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ چیز بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہے تو اس طرح کا تصور کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذات پر توقل کے انتہائی خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کو شرک قرار دیا ہے اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے انشاءاللہ زندگی رہی تو آج کا یہ ٹوپک اور یہ مسئلہ یہیں پر ختم کیا جاتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور موضوع اور کسی اور ٹوپک کے تعلق سے آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين